دوستو اس ویڈیو میں XeO3 مولیکیول میں ہائیبرڈائیزن نکالنے کی بہت ہی سمپل ٹرک بتاؤں گا تو ویڈیو کو آنتے تک یارور دیکھئے ہائیبرڈائیزن نکالنے کے لیے سب سے پہلے ہم XeO3 مولیکیول کی اوپن اسٹرکچر بنائیں گے جس میں جینون ایٹم کے ساتھ تین اوکسیجن ایٹم ڈبل بانڈ کے ساتھ جوڑیں گے کیونکہ اوکسیجن ڈبل بانڈ بناتا ہے اب ہم ہائیبرڈائیزن نکالنے کے لیے اس مولیکیول میں سبھی سگمہ بانڈ اور سبھی لون پیئر کا ٹوٹل نکالنے کے لیے تو لون پیئر نکالنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ Xe مطلب زینون ایٹھت ایک گروپ کا ہے اس کا مطلب ہے کہ جینون کے ویلینسی سیل میں آٹھ الیکٹرون ہوں گے جن میں سے چھے الیکٹرون نے اوکسیجن کے ساتھ بانڈ بنایا ہے جبکہ جینون کے پاس دو الیکٹرون بچ جاتے ہیں جن کا ایک لون پیئر بنتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ڈبل بانڈ میں ایک سگمہ بانڈ ہوتا ہے تو XeO3 مولیکیول میں تین سگمہ بانڈ ہوں گے اور ایک لون پیئر ہوگا جس کا ٹوٹل فور ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہائیبرڈائیزن SP3 ہوگا کیونکہ ایک ایس اوربیٹل ہے اور تین پی اوربیٹل ہے ٹوٹل چار اوربیٹل ہیں ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجئے اور کیمسٹری کو ایمپروو کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ایسے ایمیزنگ ویڈیوز دیکھنے کو ملتے رہے ہیں